موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے مولی گوش جو ہم چکن میں بنائیں گے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ میرے ہر آنے والی نیو ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو مل سکے تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں ہم نے لیا ہے ہاف کےجی چکن ہاف کےجی میں نے مولی اور پالک ملا کے لئے مولی کو بنے پتوں کے ساتھ بوائل کر لیا ہے اور پالک کو بھی ہم نے 3 سے 4 منٹ بوائل کر لیا ہے ایک میں نے میڈیم سیز کی پیاز لی ہے ایک میں نے میڈیم چماؤٹر لیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے لال مرش پاورڈر ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اور ٹو ٹی بل سپون ہم لسسند رک لیں گے مولی گوش کو 1 کپ آئل لیا ہے گرم ہو چکا ہے ہمارا ہم اس میں پیاز اٹ کریں گے آج میں آپ کے لیے مٹھی کی ہندیا میں بنا رہی ہے کیونکہ اس سے ٹیز بہت اچھا آتا ہے اور پالک اور مولی میں نے اس لیے بوائل کری کہ ہم چکن میں بنا رہے ہیں تو اس لیے میں بوائل کر کے یوز کروں گی کیونکہ چکن تھوڑا جلدی گل جاتا ہے گوش کے نزبت آپ لوگ بھی اسی میں ٹرائی کیجئے گا تو ٹیزٹ آپ دیکھیں گے بہت ڈیفرنٹ ٹیزٹ آئے گا اس کا پیاز کو ہم لائٹ براؤن کر لیں گے دیکھیں پیاز ہماری لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں لسہ ندرک ڈالیں گے اس کو اچھی طرح ہم فرائی کریں گے چکن کو پیاز کے ساتھ چار سے پانچ منٹ چکن کو فرائی کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر ہم اس میں مسالے اٹ کریں گے دیکھیں چکن کو ہم نے چار سے پانچ منٹ بھون لیا ہے اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے ہلڈی اور ملچ چلے جائے گے نمک اور دھنیا ہمارا چلے جائے گا ساتھ ہی اس میں ٹیماتر بھی ہمارے چلے جائیں گے اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے دوبارہ سے ہیٹ میں نے تیز رکھی ہوئی ہے تیز ہیٹ میں میں اس کو پکا رہی ہوں دیکھیں میں نے یہ مکس کر لیا ہے اسی کے ساتھ میں اس میں سبزی بھی اٹ کر دوں گی جس میں میں نے پالک لی تھی اور مولی لیتی ہم نے پتوں کے ساتھ جس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اگر ہمارے پاس بیف ہوتا تو پہلے ہم بیف کو گلاتے لیکن چکن ہے تو اس لئے ہم ساتھ ساتھ ہی سب چیزیں ڈالیں گے اور اس کی بنائی کر کے ہم اس کو سلو ہیٹ پر پکائیں گے اتنا کہ ہماری چکن بھی گل جائے اور مولی بھی ہماری اور پک جائے مولی کو میں نے پورا نہیں پکایا تھا چلیں اب اس کو مکس کر لیں گے اس کو 8 سے 10 منٹ تک ہم تیز ہیٹ پر اسی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح 8 سے 10 منٹ بھون لیا ہے اب ہم اس میں آدھا کب پانی ڈال کے اور اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چکن بھی گل جائے اور جو مزید مولی اور پالک ہماری گلی نہیں ہے وہ بھی گل جائے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ مولی اور پالک میں بھی پانی ہے اس کو تیز ہیٹ پہ ہی پکائیں گے بہت زیادہ سلو ہیٹ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ مٹی کی ہنڈی ہے اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے بننے میں یہ دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم اس کو ڈھککے 15 سے 20 منٹ پکائیں گے تو آئیے اپنی چکن کو چیک کرتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا کلر آیا اب میں اس کی بھونائی کروں گی چکن بھی ہماری گل گئی ہے اور مولی بھی اچھی طرح سے اب میں اس کو تیز آج پہ 7 سے 8 منٹ کلیے بھون لوں گی تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے بھون گے اب ہم 3 سے 4 ہری ملچے ڈالیں گے اس کو مزید ہم چلائیں گے اب ہم اس میں پسا ہوا گرم مسارے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کو 3 سے 4 منٹ کلیے ڈھککے پکائیں گے سالن ریڈی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی 3 سے 4 منٹ بار تو آئیے اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہاں میں کٹی ہوئی ادھرک ایٹ کروں گی اس کو مکس کر کے اب ہم اس کو اپنی سرونگ ڈش میں نکال دیتے ہیں تو چلئے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں تو اب ہم اس کو اپنی سرونگ ڈش میں نکال لیں گے دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور چکن بھی ہماری بلکل ٹوٹی نہیں ہے بلکل سابو چکن ہے ہماری آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میری ساری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی مولی گوش اوپر سے میں تھوڑا سا اس میں ادھرک ڈالوں گی بہت ہی مزیدار اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈ بیک اپنے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی موسیقی